موسیقی آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں قیامت خیز زلزلے کے بعد بلوچستان کے طبخ کنزلزلے سے متاثرین کے زخم ابھی منہدم بنا ہوئے تھے کہ مالکن ڈویجن میں حالات کی خرابی سے سوات، بنیر اور دیر سے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی نکل مکانی کا آغاز ہو گیا اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہکزین یو این ایچ سی آر کے مطابق مالکن ڈویجن کے شورش زیادہ علاقوں سے محفوظ علاقوں کی طرف نکل مکانی گزشتہ پندرہ سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی نکل مکانی ہے یو این ایچ سی آر کے مطابق نکل مکانی کی یہ صورتحال انیس سو چورانوے میں افریقہ کے ملک روانڈا میں ہونے والی نکل مکانی سے بہت زیادہ تشویشناک ہے جنائیٹڈ نیشن کے مطابق اگر بروقت مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو صورتحال کابو سے باہر ہو سکتی ہے صوبہ سرحد کے متعدد شہروں کے تعلیمی ادارے نکل مکانی کرنے والوں کے لیے کیمپوں میں تبدیل ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ متاثرین کو صوبہ سرحد کے مختلف علاقوں میں خیمہ بستیوں میں ٹھہرایا جا رہا ہے ہلپنگ ہینڈ نے اپنی امرجنسی ریسپانس ٹیم کو ان علاقوں میں بجوایا اور پہلے پیز میں ہم نے دیر کے اندر اور بنیر کے اندر اپنے امرجنسی ہیلٹ کلینک سکول لے ابھی تک ہم امرجنسی ہیلٹ کیونٹس میں تقریباً دو ہزار پانچ سو کے قریب پیشنٹس کو ابھی تک میڈیکل ریلیف پہنچا چکے ہیں اور ہماری امرجنسی ہیلٹ کیونٹس ان ایریا میں کھام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان علاقوں میں ہمارے ایمبلین سرویس بھی موجود ہے جو ان اپریشن ایریا سے پیشنٹس کو نکال رہے ہیں اور ہسپیٹل تک پہنچا رہے ہیں اس کے علاوہ سوات کے آئی ڈی پیز کیلئے ہم نے منگاورہ سے بٹخیلہ تک ٹرانسپورٹیشن بھی ارینج کی ہے ہماری دس گاڑیا جیسی کرفیو ختم ہوتی ہے تو لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتی ہے اور بٹخیلہ کے مقام تک پہنچاتی ہے سوابی کے اندر بھی آئیوب میڈیکل کالیج کے ڈاکٹرز کے ٹیم کے ساتھ مل کے ہیلپنگ ہینڈ جو ہے مختلف مقابات پہ میڈیکل کیمس لگا رہی ہے گزشتہ دنوں ہیلپنگ ہینڈ نے ایک ٹیلی تھون ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے امریکہ میں بسنے والے اہل خیر حضرات سے دردمندانہ اپیل کی تاکہ ان متاثرین کی بھرپور امداد کی جا سکے اس ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے جمع ہونے والی امداد کو ہیلپنگ ہینڈ نے فوری طور پر استعمال میں لاتے ہوئے مردان شہر میں آنے والے تین سو متاثرہ خاندانوں کے لیے خیمہ بستی کا انتظام کیا ہیلپنگ ہینڈ اس خیمہ بستی میں رہائش حاصل کرنے والے تمام متاثرہ خاندانوں کو خوراک پینے کے لیے صاف پانی بستر کچن کے لیے برطن موسم کی شدت سے بچنے کے لیے پنکھے اور نماز کے لیے مسجد کا بھی بہترین طور پر انتظام کیا ہے ہیلپنگ ہینڈ متاثرین کو یہ تمام سہولیات آپ کے تعاون کے بدولت فراہم کر رہی ہے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے یہاں پہ ہم فارمل ایڈوکیشن کے حوالے سے ہم نے پلیننگ کی ہوئے اور انشاءالان قریب یہاں پہ ایک سکول سٹارٹ ہو جائے گا ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بچوں کی کلنے کے کھوڑنے کے لیے یہاں پہ پلے گرونڈ ہم بنا رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہم ہیلتھ فیسیلٹی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہمارے ڈاکٹرز کی ٹیم یہاں پہ ہوگی لیڈی ڈاکٹر ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم ان کو میڈیسن بھی پروائیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ ہمارے ایمبولینس سروس یہاں پہ رات دن موجود ہوگی ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پوری ٹینٹ ویلیج میں ہمارے کمیونٹی سنٹر ہوگا جس میں ہم وکیشنل سنٹر اور سکلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اپنا کام کریں گے ساتھ ساتھ اس پوری اس ٹینٹ ویلیج میں ہم نے لوگوں کی روزگار کی فراخمی کے لیے ہم نے شاپنگ اریہ رکھا ہوا ہے جس میں کمیونٹی شاپس ہوں گے اور جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم تھوڑا بہت مدد دے کے ان کی یہاں پر کمیونٹی شاپس کھولیں گے انشاءاللہ یہ ٹینٹ ویلیج جو ہے آئی ڈی پیز کی مشکلات کو کم کرنے میں مدد دے گی مالکنڈ کے یہ متاثرین آپ کے پاکستانی بہن بھائی ہیں اور پاکستانی ہونے کے ناتے پوری قوم کی بھرپور توجہ اور امداد کے مستحق ہیں ہیلپنگ ہینڈ نے ایک مکمل اور جامع پروگرام ترتیب دیا ہے اس پروگرام کے تحت متاثرین کی خیمہ بستیوں میں آبادکاری اور ان کے لیے خوراک کا انتظام صحت کی بنیادی سہولیات اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی ہیلپنگ ہینڈ کا عظم ہے آئیے ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ان متاثرین کی بھرپور امداد کیجئے موسیقی